انسان کی آزادی کا تصور کیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے تاکہ ہم اس کی آزادی کو سمجھ پائیں دیکھیں آزادی کا تصور یہ ہے کہ اس طریقے سے کسی کو قیودات سے باہر رکھنا پابندیوں سے باہر رکھنا کہ معاشرے میں بدنوانی بھی نہ ہو دیعے کے دالی بھی نہ ہو اور کسی کوئی شدید حرج اور تکلیف میں مبتلا بھی نہ ہو شریعت تصور یہ ہے شریعت ہر اس مقام پہ آزادی دے گی کہ جہاں پر انسان حرج اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بے اعتدالی پیدا نہ ہو اس ایک مثال آپ کو دیتا ہوں دیکھئے لونڈی جو کنیز ہے یہ بھی ایک عورت تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود آزاد عورت اور لونڈی اس کے پردے میں اور ستر کے معاملے میں فرق ہے وجہ کیا ہے کہ جو آزاد عورتیں تھیں یہ گھروں کے اندر ہوتی تھیں باہر کا کام لونڈیوں کے سپر دعا کرتا تھا ہونے ہیں تو لازم سے بات ہے کہ ہاتھ بھی اوپر کرنے ہیں بال بھی کھلے ہوں گے پورے پردے میں رہ کر تو وہ کام کرنی سکتی اور جو گھر کے افراد ہیں سب اس کے محرم تو نہیں ہیں نامحرم ہیں شریعت نے لونڈی کو اس آزاد عورت کے مقابلے میں زیادہ آزادی دیئے اس کا ستر بالکل ویسا ہی ہے جیسے مردوں کا ہے نافک انچنس لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ بدن اس کو چھپانا ہے اس کے علاوہ پیٹ اور پیٹ میں داخل نہیں چہرہ ستر میں داخل نہیں یہاں گھٹنوں کے نیچے تک پنڈلیاں اس کے ستر میں داخل نہیں عام عورت کا مطلب جو کنیز عورت ہے کنیز کی میں بات عرض کر رہا ہوں مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مذہب اسلام کوئی غیر منصفانہ تقسیم نہیں کرتا جب ایک عورت کو یہ دیکھا کہ یہ کنیز ہے اور اس کا کام گھر کی خدمت کرنا اور باہر نکلنا ہے اگر اس کے لئے بھی سخت ترین پردے کا حکم ہوتا تو وہ شدید حرج میں مطلع ہو جاتی تو آزادی کا ہمارے یہاں یہی تصور ہے کہ اس انداز سے کسی کو بعض چیزوں کا پابند کرنا کہ اس کی زندگی میں حرج بھی پیدا نہ ہو شدید تکلیف اور عضیت بھی پیدا نہ ہو اور اتنی بھی اس کو آزادی نہ دے دی جائے کہ معاشرے میں بے اعتدالی پیدا ہو گناہ عام ہونا شروع ہو جائیں اگر انتباہم قیدعات کے لحاظ رکھ کر کوئی شخص اس کے دائرے میں رہ کر جو بھی عمل کرے گا وہ سمجھنے اسلام کے طرف سے دی گئی آزادی ہے انسان